Hello Friends, Assalamualaikum and Welcome to the Knowledge Point Friends, Pops News کے مطابق ایران کو رشیان سو تھرٹی فائیف کا فرسٹ بیچ ملنے والا ہے جو کہ ایران اور رشیہ کے بیچ ایک ڈیل ہوئی تھی آج سے دو سال پہلے جس کے تحت آلموسٹ 50 سو تھرٹی فائیف جیٹ رشیہ ایران کو پروائیٹ کرے گا جس کا پہلا بیچ اگلے ہفتے تک ایران کو مل جائے گا آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ایران اور رشیہ کے بیچ میں سو تھرٹی فائیف سے ریلیٹڈ کیا ڈیل ہوئی تھی اور سو تھرٹی فائیف کیوں اتنا ایمپورڈنٹ ہے اور سو تھرٹی فائیف کے ایران کی ائر فورس میں انڈکٹ ہو جانے کے بعد ایران کی ائر فورس کے پاس کیا ایج حاصل ہوگا ان سب چیزوں پر ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوگی سو سٹک پیدہ اس ویڈیو پر آنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ڈو لائک شیئر اور سبسکرائب اور زیادہ زیادہ لوگوں تک ہماری یہ ویڈیو پہنچائیں ناؤ لیٹس گیٹ بیکٹو دی ویڈیو اکارڈنگ ٹو فوربز نیوز ایجنسی رشیہ ایران کو پسٹ بیچ آف سو تھرٹی فائیف پروائیٹ کرنے والا ہے بہت جلد اور اس کے بعد ایرانین ائر فورس کو بہت زیادہ ایج حاصل ہو جائے گا ایران اور رشیہ اس وقت بہت سی ڈیفنس ڈیل میں شامل ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران نے رشیہ کو اپنے کامیقاضی ڈرونز شہید سیریز کے پروائیٹ کیے ہیں یوکرین وار میں جس کے تحت رشیہ نے بہت زیادہ ڈیمیج پروائیٹ کیا ہے یوکرینین فورسز کو یوکرین میں آج سے دو سال پہلے ایران اور رشیہ کے بیچ میں ایک ڈیفنس ڈیل ہوئی تھی جس کے تحت رشیہ ایران کو اپنے سو تھرڈی فائیو 4.5 جنریشن فائٹر جیٹ پروائیٹ کرے گا جس کا فرسٹ بیسٹ بہت جلدی ایرانین ائر فورس کو ملنے والا ہے جہاں تک سو تھرڈی فائیو کی بات ہے تو یہ ایک رشیہ 4.5 جنریشن کا فائٹر ائر کرافٹ ہے جسے نیٹو اپنی ٹرم میں ٹنکر ای کہتے ہیں بیسکلی سو تھرڈی فائیو سنگل سیڈ ٹوین انجن سپر منیوربل ائر سپیریورٹی فائٹر ائر کرافٹ ہے جسے رشیہ کی ڈیفنس کمپنی سوکوئی نے ڈیولپ اور ڈیزائن کیا ہے بیسکلی سوکوئی رشیہ کی ایک ڈیفنس کمپنی ہے جو کہ ملیٹری اور سیویلین ائر کرافٹ مینیفیکچر کرتی ہے بیسکلی سو تھرڈی فائیو میں ہر وہ ٹیکنالوجی انسٹالڈ ہے جو کہ کسی بھی رشیہ موڈرن فائٹر ائر کرافٹ میں اس وقت آپ کو ملے گی سو ٹوینٹی سیون رشیہ کے اولڈ ورجنز ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ رشیہ نے اپنے سو ٹوینٹی سیون کے بیچ کو ریپلیس کیا ہے سو تھرڈی فائیو میں پلس اس میں نیو ویپنز کنٹرول سسٹم انسٹالڈ کیے گئے ہیں پلس اس کے اندر فیسڈ آرائے ریڈار جو کہ موڈرنائز رشیہ ریڈار سسٹم ہیں وہ بھی انسٹالڈ ہے جو کہ اسے بہت زیادہ ایج پروائیڈ کرتا ہے اپنے اولڈر ورجن سو ٹوینٹی سیون کے اوپر تو اسے رشیہ نے لیٹ ایٹیز کے بعد بہت سی بیٹلز میں یوس کیا ہے اور اس سے پہلے سوویت ائر فورز بھی اسے یوس کرتی رہی ہے اپنی الگ الگ بیٹل فیلڈ میں بسیکلی سو ٹھرٹی فائیو اس وقت میڈیا کی زینت بنا جب دو ہزار چار میں رشیہ نے انویٹ کیا تھا جورجیا کو اور آج اگارڈنگ ٹو ویسٹن میڈیا کچھ سورسز یہ بھی بتاتی ہیں کہ رشیہ نے ائر فورز سو ٹھرٹی فائیو کو یوس کر رہی ہیں یوکرینین وارفیر میں جو کہ اسے ایک بیٹل ٹیسٹڈ فائٹر جیٹ بناتا ہے پرینڈس ایران کافی سالوں سے اپنی ائر فورز کے جو اولڈر فائٹر جیٹ سے انہیں ریپلیس کرنے کا سوچ رہا تھا اور آج سے دو سال پہلے ایران اور رشیہ کے بیچ میں ایک ڈیفیس ڈیل ہوئی تھی جس میں ایران نے رشیہ کے سو ٹھرٹی فائیو کو سیلیکٹ کیا تھا فور دی ریپلیسمنٹ آف دیئر اولڈر فائٹر ائرکراف اکارڈنگ ٹو فورز نیوز ایجنسی رشیہ ایران کو فرسٹ بیچ آف سو ٹھرٹی فائیو پروائیڈ کرنے والا ہے اور ایران اس کے بدلے میں رشیہ کو اپنے کامکازی ڈرون شہید پروائیڈ کر رہا ہے جو کہ رشیہ یوس کر رہا ہے یکرین میں وینڈ کمس تو دی سپیسیفکیشن آف رشیہ سو ٹھرٹی فائیو فائٹر ائرکراف تو اسے ایک کرو میمبر آپریٹ کرتا ہے اس کی لینٹھ آلموسٹ بائیس میٹر ہے کہ اس کے زمین تک کا فاصلہ چھ میٹر کا ہے پلس اس میں تو سیٹرن اے آئی فورٹی ون ایف ایل ایس آفٹر برننگ ٹربو فین انجن انسٹرالڈ ہے جو کہ اسے دو ہزار چار سو کلومیٹر فی گھنٹے کا ایک سرسٹ پروائیڈ کرتا ہے اس کی کامبیٹ رینج ہی جہاں تک بات ہے تو اس کی کامبیٹ رینج تین ہزار چھ سو کلومیٹر ہے یعنی تین ہزار چھ سو کلومیٹر تک اپنے کسی بھی حدف کو نشانہ بنا کر واپس آ سکتا ہے سنگل ری فیول میں اس کی ٹیکنالوجی رشیہ نے صرف چائنہ کے ساتھ شیئر کی ہے اور چائنیز ائر فورس اس دی اونلی ائر فورس آفٹر رشیہ جو کہ اس وقت تو تھرڈی فائف کو اپنے ائر سکارڈرنز میں یوز کر رہی ہے آفٹر چائنہ ایران وہ تیسرا ملک بنے گا جو کہ اس وقت رشیہ کے مارڈرن آئیز سو تھرڈی فائف کو انڈکٹ کرے گا اپنی ائر فورس میں یہ تھی انفرمیشن رگارڈنگ رشیہ فائٹر ائر کرافٹ سو تھرڈی فائف ای ہوب آپ کو ہماری انفرمیشن پسند آئی ہوگی دو لائک شیئر اور سبسکرائب تینکیو بری مچ